کراچی سے ریپورٹ شامل کرتے ہیں انور بزدار کی ریپورٹ کے مطابق بلال کالونی پولیس نے گھروں میں ڈکیتی اور سیلس مین کو لوٹنے والے دو اہم ملزمان کو گرفتار کر لیا گرفتار ملزمان کے شناخ شہزاد اور فہاد بھرم کے ناموں سے ہوئی جبکہ ملزمان کے دو مزید ساتھی یوسف موٹا اور ہنین دورانے گرفتی موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے گرفتار ملزمان نے دورانے انٹراغیشن انکشاف کیا کہ بلال کالونی کی حدود میں دو گھروں میں ڈکیتی کی گئی ہے جس میں ایک واردات میں پانچ لاکھ نکت دو تولہ سونہ جبکہ دوسری واردات میں ڈھائی لاکھ نکت اور ایک تولہ سونہ لوٹا تھا ملزمان نے اطراف کیا کہ گزشتہ روز منی ایکسٹین سے بیس ہزار کے بانڈ لوٹے تھے ملزمان نے گزشتہ ماہ بلال کالونی کی ہی حدود میں پچیس لاکھ کی ڈکیتی کی واردات کا اطراف بھی کیا ہے ملزمان نے گارمنٹس کمپنی کے مالک کاشف کو لوٹنے کا اطراف بھی کر لیا ملزمان کے دو ساتھی علی اور فرار پہلے ہی پولیس مقابلے میں مارے جا چکے ہیں ملزمان نے بلال کالونی کی حدود میں سے چھے سے زائد مزید وارداتوں کا انکشاف کر لیا جس میں سے ہیئر ڈریسر شاپ جینرل سٹور سیلز مین شامل ہیں کھلا دیکھ کر یا کسی کو نکلتا دیکھ کر اسلح کے زور پر گھروں میں داخل ہو جاتے ہیں ملزمان کے قبضے سے گھروں سے لوٹا ہوا ایک عدد گولڈ سیٹ چار عدد آرٹیفیشل سیٹ بیس ہزار کے بانڈ تیرہ چھینے ہوئے موبائل فون اور اسلح برامت کر لیا گیا ملزمان کے سی سی ٹی وی فوٹیچ بھی حاصل کر لی گئی جبکہ دیگر ساتھیوں کی تلاش کے لیے چھاپے مارے چاہ رہے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں شکریہ